بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے دوستو چھوٹے بڑے سب سب کو سلام علیکم آج سے ہمیں ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں خطاتی کے لئے امید ہے آپ کو پسند آئے گا یہ سلسلہ ان کے لئے جو بلکل نئے ہیں کیونکہ جو جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں تو جو نئے ہیں ان کے لئے ہم نئے سے شروع یعنی شروعہ سے کریں گے تو سب سے پہلے جو ہمیں بتانا پڑے گا وہ کیا کیا چیچے ہی خطاتی کے لئے سب سے پہلے یہ ایک کلم لینی ہے جو آپ اچھی طرح چلا سکیں ان کا کٹ ہوتا ہے کٹ لگانا ہوتا ہے دوسرے نمبر پر کاغذ یہ رپو وائٹ اور اچھا یعنی آٹ پر ہونا چاہیے پھر ہمیں اس سیاہی کی زورت ہے یہ کسی بھی رنگ کالی آپ جو بازار سے ملتی ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں بڑے آرام سے لیکن اگر اچھی صحیح چاہیے تو پھر آپ کو زیادہ خرچہ کرنا پڑے گا لیکن سیکھنے کے لئے یہ ہی صحیح چلے گی تو ہم آج بسمیلہ کریں گے الف سے الف لکھنے کے لئے ہم نے کیا کرنے جو ہمارا مراوجہ طریقہ کار ہے مثال کے طور پر الف الف بے بڑی یا چھوٹی بے ڈال کے یا جیم ڈال دیتے ہیں نہیں ہم نے کیا کرنے ہم اس کو بدلیں گے بلکل آسانی سے جو آپ کی سمجھ میں آجائے بلکل آسان آئے گا یہ آپ نے ایک لکیر لگا لینی ہے میں اس کو پوائنٹر سے لگا رہا ہوں لیکن آپ پینسل لگائیں گے میں اس لیے لگا رہا ہوں کہ آپ کو نظر آجائے جب میں پینسل لگاؤں گا تو اس ہو سکتا نظر نہیں آئے گی ہماری یہ جو لکیر لگا لیے لائن لگا لیے اس کو ہم نے کیا کرنا یہ تین ساڑھے تین کت آپ نے لگانا ہے یہ ایک یہ دو یہ تین اور یہ آدھا ہوگئے ساڑھے تین اسی طرح اس طرف لگا کے ایک دو تین اور یہ ساڑھے تین ہمیں کیا کرنے اس لائن کو بھی آپ اس میں ملا دینا ایسے کہ ہم جب اس کو ملا دیں گے اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ہم لکھیں گے تو ہماری لکھائی جو ہے اس کے اندر بار نہیں جائے گی اور ہمارا جب ہاتھ پکا ہو جائے گا لکھنے میں تو پھر ہم عادی عام طور وجہ سے لکھتے ہیں اسی طرح آرام سے لکھ لیا کریں اسی سائز کا اس کو ہم تین نکتے بھی کہہ سکتے ہیں تین نکتے بھی لگایا جا سکتے ہیں ایک دو اور یہ تین سائز وہ ہی بنتا ہے یہ ساڑھے تین قط ہو جاتا ہے اور یہ نکتے تین گینے جاتے ہیں ہم اب لکھنے شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ کلم کو جو کلم لکھنا ہے اس کو یہ کلم کوئی بھی کوئی بھی خاطر لکھنا ہے اس کا ایک زاویہ ہوتا ہے مقصود اس زاویہ پہ کلم رکھیں گے تو آپ اچھا لکھ سکیں گے مثال کے طور پر یہ آپ کا یہ آپ کا نوے کا زاویہ ہے ٹھیک یہ ہوگا سیدھا نوے کا زاویہ اس کو عادہ کریں گے یہ ہوگا پہنٹالیس کا لیکن ہم نے پہنٹالیس پہ نہیں ہم نے اس کو تیس پہنٹیس پہ کرنا ہے یہ جب یہ زاویہ تیس پہ ہم لے آنگے کلم کو پہنٹیس پہ لے آنگے تو اسی زاویہ پہ ہم نے اس کو کلم کو رکھیں گے پہلے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو کلمر ہو رکھا ایسے زاوی پر اس کو پہلے آپ سیدھا لے ہیں اس کی شکل جو ہے سیدھی بنائیں یہ آسا 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 آپ سیدھے آگئے ہیں کلکو سٹیٹ اس کو جو شکل بنیں گی سیدھی پھر آپ کیا کریں گے ایسے نکتے بھی لگا کے اس کو چیک کر سکتے ہیں یہ سیار ہے نہیں یہ ایسے ٹھیک ہو گیا اب دوبارہ کیا کریں گے اب اسی کو پھر اسی طرح لکھیں جیسے پہلے لکھا ہے سٹیٹ لے کے آنے بلکو دائیں بھائی نہیں جانا ہے اب اس کو شکل بنائیں گے یہ دیکھیں کتنا فاصلہ ہو گیا ایک قد کا پورا ہے تو میں اس کو شکل کے حساب سے ابھی اس کا اپنا حسن جو بھر کر رہا ہے اس کو تھوڑا سا کارو کر رہا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہے یہ ہو گیا علف اس کو اسی طرح لکھنا ہے اس کو تو آپ لکھتے جائیں گے مثال کے طور پر یہ لکھتے جائیں اس کے آپ باہر نہیں جائیں گے یہ جلدی نہیں کرنی ہے کیوں جلدی میں کام خراب ہو جاتے ہیں آرام سے بلکو یہ کلم اس کو اسی طرح یہ دیکھیں باہر میں صحیح ہو جائیں گے تو اس کو یہ برابر کر لیا کریں گے تیڑا میڑا نہیں ہوگا اسی طرح یہ لائن آپ نے پوری کرنی ہے دیکھ رہے ہیں نا اس لائن کو اب یہ ہاتھ کا پکا ہو جائے گا تو یہ ایسے خود ہی آ جائے کرے گا یہ اس کو پھر اس کو ایسے کیا ہے یہاں پہ آپ نے نیچے والے کو اٹھا لینا تو یہ دیکھیں یہ خود اس کی نوک چومچ بن جائے گی یہ اسی طرح دیکھ رہے ہیں مشکل نہیں ہے آپ حمد کریں گے ہو جائے گا یہ صرف کرنے سے ہوگا آپ خالی کلم دوات لے گے بیٹھ جائیں گے نہیں ہوگا اسی کہتے ہیں حمد مردہ مدد خدا جب آپ حمد کر گئے تو اللہ بھی مدد کرے گا سیکھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے یہ آج کا ہمارا سب کی جو ہے یہ صرف علف تک رہے گا اس کے بعد انشاءاللہ بے چونکہ ابھی باقی کیوں کہ ہم آپ نے کرنا بھی کیا کرنا ہے پہلے یہ لائن لگانی ہے لائن لگا کے ساڑھے تین قط لگانے ہیں دو تین اور یہ ساڑھے تین اگر نہیں تو یہ ایک دو تین نکتے لگا لیئے سائز وہ ہی بنتا ہے ادھر بھی ساڑھے تین قط لگا کے یہ نیچے والی لائن لگا دیئے نہیں اس کے بعد میں یہ جو میں نے زاویہ بتایا ہے جو زاویہ بتایا ہے یہ والا پہنتیس والا رکھنا ہے پہنتیلیس والا یہ نوے والا ہو جاتا ہے اور یہ وہ ہو جانے ہوتے ہیں ہم کو پہنتیس والا چاہیے جب یہ آپ کر لیں گے تو اگر کوئی مشکل پیش آئے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ٹیل فون نمبر آپ کو مل جائے گا ٹیل فون نمبر میرا میں اگر کوئی مشکل پیش آئے آپ مجھ سے فون پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور کسی اگر کسی کو زور تو یہ واتساب نمبر بھی ہے فون نمبر بھی ہے یہ فون نمبر بھی ہے اور یہ واتساب نمبر بھی ہے آپ جیسے مناسب سمجھیں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں آج کا سبق مکمل ہوا تو انشاءاللہ آئندہ بھی رابطہ رہے گا آپ کو بتاتے رہیں گے اللہ حافظ